اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید منشیات پروشوں کے خلاب انتہائی سخت کروائیہ ہوئی ہے جن کے ویڈیوز موصول ہوئی ہے آپ ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیوز ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ کس قدر سعودی قومت کی ادارے منشیات پروشوں کے خلاب کروائی کر رہے ہیں کس قدر انہیں گریبتار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے آواز بھی سنتے رہے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا اور وہ یہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا انتہائی سخت قانون ہے تو اتنے سخت قانون کے باوجود ابھی تک منشیات پروش جو ہے وہ باز نہیں آ رہے اور سعودی قومت کے منشیات پروشوں کے خلاب ابھی بھی جو کروائیہ ہے وہ جاری ہے آپ سوچیں کہ جس ملک کے قانون اتنے سخت ہو اس ملک میں منشیات پروش باز نہیں آتے تو اپنے ملک تو پھر اپنے ملک ہے اس کے علاوہ ایک اس پوائنٹ پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس ٹائم جو منشیات پروشی میں گریبتار ہو رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد ان میں سے سعودی شہریوں کا ہے سعودی شہری خود ہی ان منشیات پروشی میں ملوث ہے جو بڑے تعداد میں گریبتار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بورڈر کی خلاف فرضی پر بھی ایتوپیا کی لوگ گریبتار ہوئے ہیں اور منشیات پروشی میں اس کے علاوہ جو لوگ گریبتار ہو رہے ہیں ان کا تعلق انہی عرب ملکوں سے ہے باقی پہلے منشیات پروشوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا اور بڑے مقدار میں شروعات میں پاکستانی ہی گریبتار ہو رہے تھے منشیات پروشی میں تو الحمدللہ کہ اب پاکستانیوں کی تعداد جو ہے بہت کم ہو چکی ہے پچھلے تقریبا کچھ ہفتے سے جو ہے منشیات پروشی میں کوئی پاکستانی گریبتار نہیں ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے آج ایک پاکستانی بھی منشیات پروشی میں گریبتار ہوا ہے اپنے ملک کا جب بندہ منشیات پروشی میں سعودی عرب میں گریبتار ہوتا ہے تو ایک تو میرے ملک کی بدنامی ہوتی ہے دوسرا اس بندے کو سزائے موت سنایا جاتا ہے جو کی کسی کو بھی پسند نہیں ہے لیکن برے کام کا انجام ہی برا ہوتا ہے اور کوئی بھی ملک والے جو ہے سارے دودھ کی دلے نہیں رہتے ہر ملک میں اچھے برے لوگ رہتے ہیں باقی یقین مانے اگر آج یہ پاکستانی گریبتار نہیں ہوتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی کیونکہ پچھلے ایک ہفتے تک میں نے امن العام اور مقافہ مخدرات کی جو سائیڈ ہے وہ چانبین مارا کوئی رپورٹ ایسا جاری نہیں ہوا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ پاکستانی گریبتار ہوا ہے گم پھر کر بات پھر وہی پر آ جاتی ہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے پورے لوگوں کا نام بدنام ہو جاتا ہے خیر جو بھی ہو آخر میں بس ہم یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور باقی رپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ ابھی بھی سعودی حکومت کا منشیات پروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے باقی جیسے کے ویڈیو میں میں نے کہا کہ بورڈر کے خلاف فرضی پر ایتوپیا کی لوگ جو ہے وہ زیادہ گریبتار ہو رہے ہیں تو یہاں اس پوائنٹ پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایسے افراد جو بورڈر کے ذریعے داخل ہوتے ہیں سعودی عرب جو غیر قانون تاریکین کا سعودی حکومت بار بار ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر کسی بھی قسم کی کوئی سہولت دے گا تو اس بندے کو بہت بڑا جرمانہ ہوگا وہ بندہ ڈپورٹ بھی ہوگا اور جس گاڑی سے اس نے اسے سہولت یا ٹرانسپورٹ کی سہولت پر اہم کی ہوگی اس کی وہ گاڑی بھی جو ہے وہ ضبط کی جائے گی تو کوشش کیا کرے کہ ایتوپیا کے لوگوں سے توڑا سا احتیاط جو ہے وہ برتا کرے کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ جو ہے وہ بورڈر کے ذریعے سعودی عرب داخل ہوتے ہیں باقی اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھئے گا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آس پاس میں ایسے لوگوں سے محتاط رہیے گا باقی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ